دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سب کا ریٹرو شاوے اس کے یادوں کے روحانی قصے میں میں نے کل ہی ایک ویڈیو اپلوٹ کیا تھا مسٹر انڈیا کے ایک گانے سے جڑا ہوا جس کو اپنی مدھر آواز سے سجایا تھا قویتہ کرشن مورتی جی نے آج پھر میں مسٹر انڈیا کے ایک سپر ہٹ گانے کی بات کروں گا اس گانے کو اپنی مدھر ملیڈیس دمدار آواز سے سجایا تھا کشور کمار جی نے اس گیت کو لکھا تھا جعوید اکتر صاحب نے فلم کا سنگیت تھا میوزک ڈائریکٹر لکشمی کانت پیارے لال جی کا یہ گیت بولی بوٹ کے کومیڈین ایکٹر انوپم خیر جی کو بھی بہت پسند ہے اس گانے کے بول ہیں زندگی کی یہی ریت ہے ہر کے بعد ہی جیت ہے بہت ہی موٹیویشنل اور بہت مدھر گانا ہے تو قصہ اس ٹائم کا ہے جب کشور کمار جی اس گیت کو یاد کر رہے تھے گنگنا رہے تھے اور وہیں پر انوپم خیر بھی وہاں پر موجود تھے اور انوپم خیر بہت ایکسائٹڈ تھے کشور کمار جی سے ملنے کے لیے کیونکہ یہ ان کی پہلی ملاقات ہونے والی تھی اور وہ انوپم خیر جی کشور کمار جی کو لائیو گاتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے لیکن یہ پہلی ملاقات بلکل بھی اچھی نہیں تھی تو جب کشور کمار جی اس گیت کو گنگنا رہے تھے اپنے ہی دھن میں کچھ گا رہے تھے تب انوپم خیر جی کشور کمار جی کے پاس وہاں پر چلے گئے وہاں پر میوزک ڈائریکٹر بھی تھے اور بہت سارے میوزک کی ٹیم بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی لیکن کشور کمار جی اپنے ہی دھن میں اس گیت کو کچھ الگ طرح سے گنگنا رہے تھے کشور دا تو کشور دا ہیں جیسے چاہیں ویسے گائیں الٹیمیٹلی ان کو ہی گیت گانا تھا اور ایک صحیح انجام دینا تھا لیکن انوپم خیر جی کو لگا کہ کشور کمار جی اس گانے کو گلت گا رہے ہیں اور وہی پر اچانک سے انوپم خیر جی نے ٹوک دیا کہ یہ گانا گلت گا رہے ہیں یہ سن کر سبھی لوگ تھوڑا چونک سے گئے اور اس سے پہلے کہ میوزک کی ٹیم کچھ بول پاتی کشور کمار جی نے انوپم خیر کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں تب انوپم خیر جی بولے کہ آپ گانا گلت گا رہے ہیں اتنا سن کر تو کشور کمار جی کافی خفا ہو گئے کہ ایسے کیسے بول دیا اس کے بعد کشور کمار جی کا سوال انوپم خیر جی کو کافی حیران کر گیا انہوں نے کہا ان کا تو انداز ہی الگ تھا کشور دا کا انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ گانا کون گانے والا ہے انوپم خیر جی جی آپ گانے والے ہیں تو کشور کمار جی نے پوچھا کہ ابھی کون گا رہا ہے تو انوپم خیر جی بولے آپ گا رہے ہیں تب کشور کمار جی نے کہا تو آپ کے باپ کا کیا جاتا ہے اور اتنا سن کر تو انوپم خیر جی ایک دم حق کا بکہ سے رہ گئے کہ اچانک کشور دا نے ایسا کیا بول دیا وہ تو تھے ہی حرفن مولا اس کے بعد تو کشور کمار جی نے اس گیت کو ایسا گایا ہے کہ ریزلٹ آپ سب کے سامنے ہیں اور یہ ایک بہت ہی کامیاب گیت رہا ہے تو یہ کھٹی میٹھی ملاقات تھی پہلی ملاقات کشور کمار جی اور انوپم خیر جی کی ایک شو میں جب انوپم خیر جی نے اس قصے کو سنایا تھا تو سب ہی لوگ ہس ہس کے لوٹ پوٹ ہو گئے تھے تو ایسی میٹھی یادیں ہیں کشور کمار جی کی جو کہ میں آپ سب کے سامنے پیش کرتا رہوں گا لاتا رہوں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کر دینا اس چینل پر نائے ہو تو سبسکرائب کرنا آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے ریٹرو شاویز اگر آپ کو ویڈیو تھی لگی ہو تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریں تب تک کے لیے دیکھتے رہیے کیا دیکھتے رہیے ریٹرو شاویز اگر آپ کو ویڈیو تھی لگی ہو تو لائک کریے